موسیقی سمتہ کبھاب دھر کر سب سے شما کرام سمتہ کبھاب دھر کر سب سے شما کرام کیا گھوں آہار پانی اوشد وچار افسر کیا گھوں آہار پانی اوشد وچار افسر توٹے نیم نہ کوئی دھڑتا ردے ملا ہو جاگے نہیں کشائے نہیں بید نہ ستاوے جاگے نہیں کشائے نہیں بید نہ ستاوے تم سے ہی لونہ دی ہو در دیان کو بھگاؤں تم سے ہی لونہ دی ہو در دیان کو بھگاؤں آتم سوروپ اتھوار آدھنا وچار اوشد آتم سوروپ اتھوار آدھنا وچار اوشد ہری ہنت سیدھ سادھو رٹنا یہی لگاؤں در مات مانی کٹ ہو چرچا دھرم سناوے در مات مانی کٹ ہو چرچا دھرم سناوے وہ ساہ دھان رکھے گا فل نہ ہو نپاؤں جینے کی ہو نہ وانچھا مرنے کی ہو نہ کھائیں جینے کی ہو نہ وانچھا مرنے کی ہو نہ کھائیں پریوار نیتر جن سے میں موہ کو ہٹاؤں پریوار نیتر جن سے میں موہ کو ہٹاؤں بھوگیں جو بھوگ پہلے ان کا نہ ہو سمرن بھوگیں جو بھوگ پہلے ان کا نہ ہو سمرن میں راج سمپدہ یا پدہ اندرکان چاہوں میں راج سمپدہ یا پدہ اندرکان چاہوں راتنا آترہ کپالن ہو انت میں سمادھی رابنا آترہ کپالن ہو انت میں سمادھی شیو رام پراتنا یا حجیبن سکل بناوں شیو رام پراتنا یا حجیبن سکل بناوں دن رات میرے سوامی میں بھاونا یہ بھاؤں دے ہانت کے سمیں میں تم کو نہ بھول جاؤں دے ہانت کے سمیں میں تم کو نہ بھول جاؤں دے ہانت کے سمیں میں تم کو نہ بھول جاؤں دے ہانت کے سمیں میں تم کو نہ بھول جاؤں دے ہانت کے سمیں میں تم کو نہ بھول جاؤں دے ہانت کے سمیں میں حجیبن سمیں میں دا ہانت کے سمیں میں دا ہانت کے سمیں میں موسیقا 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 ہو رہا ہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہمارے بس کی بات تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے پرنیم میں بھی کوئی چینجز کر سکتے ہیں کیا اگر چینجز کرنے گئے تو سردہ ٹھیک نہیں ہے پھر پرماتما کا جو یہ پرماتما ایسی جو باتیں ہیں نا صرف سبدوں میں رہ جائے گی پرماتما کو سمجھتا ہوں نہیں کہ پرماتما کیسا ہے کیا پرماتما ایسا ہو سکتا ہے کبھی بھی رہیوار کے بدلے سنوار لاسکے ایسا پرماتما چاہیے ہرہ پیری کرنے والا اور کیوں کرے ہرہ پیری جب سب کچھ بیورثتی تھے تو ہرہ پیری کرے کیوں کیا سر پہ پتھر ماننے کی کیا ضرورت ہے پرماتما چانتی سے رہے نا جیسا بھی ہے پرماتما کو رہیوار ہو یا سنوار ہو یا سنیوار وہ کیا فرق بڑتا ہے اس کو آگے پیچھے کرنے کی کیا ضرورت ہے اب کیوں کرے گا لیکن ہم کو ایسا پرماتما چاہیے کہ سب اٹھا پٹک کر سکتا ہے کہ میں ایسا پرماتما نہیں ہوں نہ میں باہر میں کچھ کر سکتا ہوں نہ میں اپنے پڑناموں کو چینج کر سکتا ہوں نہ سیترے بدل سکتا ہوں میں کسی کو کنٹرل نہیں کر سکتا ہوں اسی لئے میں نے کنٹرل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے سب سے بڑی اچھا بات ہوگا ہے ہم کنٹرل کرنے کی ہم کنٹرل نہیں کرنا چھوڑ دے مل میں ہی گا لگا اور بینہ کچھ بھی ہرا پھیلی کریں اپنے مل شروع کا انبھو کر میں ایسا پرماتما ہوں جو بلکل نردوس پورنا پویتر پورنا سود پورنا سانتی کا بھندار ایسے انان سرکیوں کا سمرار میں ہوں ہوں تو پھر کرنا کیا ہے ادھو رہے کچھ کمی ہے تو کرنا ہے جب میں پورا ہوں تو کرنا کیا ہے کچھ کرنا دھنا نہیں ہے یہ اکھن سردہ جم گئی ہے اپنے پرماتما کے ساتھ تو ان کو کوئی پڑناموں کو ہرا پیری کرنا نہیں ہے اور کرنا جاؤ تو ہونے والا نہیں ہے اگر گلتی سے اگر ہرا پیری کرنے جاؤ تو کہاں چلتی ہے ہماری گردے کے سنگ میں رہنا ہے گاؤنا ہو سکتی ہے لیکن اٹھا پٹا کو اور ہرا پیری اور آگرہ نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں کلکتا میں کوئی تقلید نہیں ہے کلکتا کے ان کو گر پریوائے والے تقلید دیتے ہیں کہ کوئی تقلید دیتا نہیں ہے اور سادگرو کو سکھ دیتے ہیں نہیں کلکتا میں بہت ناراک ہے اور گردے کے پاس سورگ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کوئی دھرویا کوئی شہطر کوئی کال کوئی باغ نہ ہم کو سکھی کر سکتا ہے نہ ہم کو دکھی کر سکتا ہے سورگاڑ جانے کے بات بھی گردے کی وانی سننے کے بات بھی جب ماں سے لگ سٹا کر کے ہم اپنے چیتن میں جائیں گے تب سانتی ملنے والی ہیں سورگاڑ میں سانتی نہیں ملتی ہے نہ گردے کے پاس سانتی ملتی ہے کلو دو کلو لیٹر دو لیٹر سانتی کوئی گردے بھی جیتے نہیں ہیں اور وہ گاؤں میں بھی نہیں ملتا ہے سورگاڑ میں اور جو سانتی چاہیے جہاں سے آتی ہے وہ تلکتہ میں ہی مل سکتی ہے کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں میری سانتی ہے اور سانگڑ جانے میں رکاوٹ ہے لیکن اپنے پرماتما کے پاس جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں نرباد اور اوپراد دو سنٹنس دیئے ہیں دو قولیٹیز مین بتایا ہے کہ ہمارا چیتن کیسا ہے پرماتما کیسا نرباد کسی کی پرمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے سیدھا چلے جائے اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی روک پائے نہ سریر کی بیمائی روک پائے نہ ٹین کا ریزروسن چاہیے نہ یہ گینچ بھی ہلنا ہے رگت سے نہ اس کے لئے کچھ کرنا درنا ہے بیچاروں کو بھی سٹوپ نہیں کرنا ہے اس کے لئے کیونکہ بیچار تو سائد میں ہے من میں ہے جان میں تھوڑے بیچار ہیں جان میں بیچاروں کا پھوٹو ہے بیچار نہیں ہے کیا ہے یہ گین میں جیسے کروڑ آیا تو تو کروڑ گین میں تھوڑا آگیا ہے کروڑ کہا آیا ہے کروڑ کروڑ میں ہے پھر گین میں کیا آیا ہے کروڑ کا پھوٹو گین میں آیا ہے کروڑ کروڑ کرنے کی کیا جانب ہے آئینے کے سامنے اگنی رکھو آئینہ جل جاتا ہے کیا نہیں جلتا کیوں نہیں جلتا ہے کہ آئینے میں اگنی نہیں ہے آئینے میں اگنی کا دیکھو کتنا پھرک ہے اور ہم نے کیا سمجھ لیا آئینہ گرم ہو گیا ہو گیا پھرک میں گز گیا ہے کچھ نہیں گزا ہے پرماعتما میں کوئی کچھ گز سکتا ہی نہیں ہے سب کو جان سکے لیکن اس میں کوئی گز اندر میں چوب نہیں جایا کچھ کانٹا چوب جائے گا کانٹے کو دیکھو کانٹے کو دیکھو پرماعتما میں کانٹے کا جانب وہاں آیا ہے ایسے شریر میں بکھاڑ آیا ہے آتما کو بکھاڑ نہیں آیا ہے کیوں نہیں آیا ہے تو آتما میں کیا ہو گیا ہے کہ شریر میں جب بکھاڑ آیا ہے اس کا پھوٹو آتما میں گیا ہے پھوٹو گیا ہے بکھاڑ تھوڑا گیا ہے اور یہ رونے لگ جاتا ہے ایسے ہم مورک ہیں ہم لوگ ایک جنگل میں مورک بندر تھا ایک کیا ہو بھارا ایک بجے اوپر میں جاڑ کے اوپر چڑ گیا تھا کیونکہ نیچے اوترے تو کوئی کھا جاگے بھارا ہے ایک بھارا ہے ایک بھارا ہے ایک بھارا ہے گھر جنا دھر لگ رہا تھا اس کو لیکن وہ اس کو لگا کہ نہیں میں تو اوپر ہوں اوپر تھوڑا سیر آئے گا تو وہ اپنے آپ کو سیب سمجھتا تھا لیکن سیر بہت بودھی والا تھا اب اس کو بھوک تو بہت لگی ہے اور یہ تو اس کو پکڑ نہیں سکتے کیا کر سکتے اس کی پرچہ ہی پڑتی تھی نیچے بھوک تھی نا بندر کی پرچہ ہی نیچے پڑتی وہ تو بہت حصے میں آ کر جو اور سے پنجا مارا اس کو اس کو پرچہ ہی کو اور اس نے کیا سمجھا پر میرے کو مارا کر کے گھڑا کر کے گیر گیا آ گیا چنگل میں اس کو پڑا مارا تھا پرچہ ہی کو مارا تھا اس نے سمجھا کہ میرے کو مارا تھا ایسا مورک تھا دوسریے کان یہاں چھٹے تھے کانی سے اچھا لگتا ہے ایک ریبیٹ تھا وہ جا رہا تھا تو اتنے میں سیر ملا تو بلا مجھے بہت بھوٹ لگیا ہے تم نہیں یہاں سے میرے کوچھ حوالے کر دو اپنے آپ کو میں تو یہ جانے نہیں دونگا اور سمجھا کہاں سیر ہو کہاں میں میں تو چلنے والی نہیں ہے تھس گیا ہوں بھاگھنے کا کوئی چانس نہیں ہے ابھی سرینڈر کر دینا ہے لیکن اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنا ہے اگر آپ کے مرگ راجہ سیر آپ تو جنگل کے راجہ ہو اور آپ کے لئے جان بھی حاصل ہے کیا اگر آپ میرے کھانے سے آپ کا پیٹ برتا ہے تو میں اپنے آپ کو سوبہ کے سالے سمجھوں کہ میرے راجہ کا میں نے اکنی سیوہ کیا کیا لیکن میری ایک سمجھ سے آئے اور کیا ہے بول بول تم میرے کو جان دینے کو تیار ہے تیری سمجھ سے کتنی ہوگی میں چھوٹکیوں میں حل کر دیتا کیا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیسا اور ایک دوسرا میرے کو ملاتا راستے میں تو وہ بھی میرے کو ایسا ہی بولا کہ میں تجھے کھا جانا چاہتا لیکن میں نے اس کو بولا کہ میں جو ہے ایک میرے گھر میں ماباک کو مل کے آ جاتا ہوں کہ بھلے تم کھا لیں اب آپ کے رہتے ہوئے دوسرا میرے کو کیسے کھا سکتا ہے لیکن کم میرا یہ کہنا ہے کہ آپ دونوں میں سے جو جیت جا رہے گھڑا ہی جنگڑے میں وہ میرے کو کھا جو مجھے کوئیسٹ اقلیب نہیں ایسا ہی مرنا ہے ایسا ہی مرنا ہے کون ہے اکر کیا ہیا ہونا چلو میں بتاتا ہوں بینہ درے وہ اس کو لے کے جاتا ہے کان لے کے جاتا ہے دیکھو بھی دیکھو بھی دیکھو آپ موہ دیکھو موہ دیکھو اندر چھپکے پڑا ہے تو وہ پر سے دیکھتا ہے کون ہے تو تو اس میں آوات تو اس نے بھی سامنے سے بلا کون ہے تو ایک کو آتا ہے اے موراک تو وہ بھی بولتا ہے اے موراک تو اس کو گسہ آ جاتا ہے اور آج میں تجھے نہیں چھوڑوں وہ ریوٹ رہے بھاجو پہ وہ گیا اندر اس لئے ہم جان سے سب کچھ دیکھتے ہیں جانتے ہیں لیکن ہمارے کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم موراک موراک بندر کے جیسے ہیں موراک شیر کے جیسے جیسے سب کچھ ہمارے میں ہو جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نیر باد ہے کوئی تکلیف ہمارے کو نہیں نہ بکھار ہم کو آتا ہے نہ بیدنس میں لوس ہم کو ایفیکٹ کرتا ہے نہ کوئی گالی دیتا ہے تو وہ ہمارے میں گوز آتی ہے گالی کا پھوٹو آتا ہے گالی نہیں آتی ہے کیا ہمارے انچیں ہیں پھوٹو ہمارے اور ہnee انچیں ہیں ایک ہمیں بیدنس میں نہ کوئی ڈیکال بھائی نہ کروز نہ ما یہاں اپنے چیتنے میں کون گوش سکتا ہے کوئی نہیں گوشتا ہے نیرباد ہے اور وہاں جانے سے ہم کو کوئی روک نہیں سکتا ہے کوئی obstacle نہیں ہے کیونکہ دوسرے 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 باہر ہیں اور وہاں صرف ہم اکیلے ہی جا سکتے ہیں اگر تیر تنگر کو ہماری آتنا میں جانا ہے تو جان نہیں سکتا کتنا بڑیا ہے ہم تیر تنگر سے ادھی کیوں ہیں ہم سید بھوگان چاہدھی کون کیوں ہیں کیونکہ ہماری تیجوری کے تو ہم ہی مالی ہیں اور اس کا جو کی رہتا ہے اندر جانے کو وہ صرف ہمارے پاس ہی ہوتا ہے کتنا بڑیا ہے اوٹی تنگر کے بعد بھی اس کی کی نہیں ہے مل سوال سیلنگ مالک ہیں اند تیجوری اند سکھا بھنڈا ہماری نظر سے کھل جاتا ہے اور صرف ہماری نظر سے کھلتا ہے کسی اور کی نظر سے کھلتا نہیں ہے دلتن کر اپنے کیول گیان میں اپنی آتما کو جان سکتے ہیں لیکن اپنے آتما میں جو آنند ہے اس کا پیشک لینا وہ اُن کے بس کی بات نہیں ہے وہ تو ہم ہی لے سکتے ہیں سیپری چیتنیا ہے اور نیرباد ہے پھر تکلیف کس باقی ہے کوئی گھوستا ہی نہیں ہے اندر میں انہ کوئی روکتا ہے ہمارے کو اندر جانے سکتا ہے ساری دنیا باہر ہے دنیا کا فوٹو ہے ہمارے میں لیکن دنیا ہمارے میں نہیں ہے آسیس کا فوٹو ہے لیکن آسیس عندر نہیں ہے آسیس باد قروت کا فوٹو ہے اندر جان لیکن قروت اندر نہیں loi دیہر سارے بھیک הב ہیں باق اُس کا فوٹو ہے پھر چیتنیا کو کیا ہو گیا ہے درپند کو کیا ہو گیا کچھ بھی تا نہیں ہو گیا پھر ہونا کیوں دھونا کیوں کیوں چاہے کہ وہ سب بند ہو جائے سارے ویچار بند ہو جائے سارا ایسا ہو جائے کیوں آپ میں ہو رہا ہے آپ کو تو نہیں ہو رہا ہے یہ دکھی کیوں ہوتے ہو کون روک سکتا ہے آپ کو اندر جانے کے لیے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے کون روک سکتا ہے کس کی طاقت ہے نرباد چیتنیا اور اپرا دین کسی کی غلام گیری کرنے کی کوئی عروت نہیں سویم پرمیشور اپرا دین تتوہ ہو پرا دین نہیں ہو کہ کوئی آپ کو لے کے جاوے کسی کے ہلپ کی جنگت پڑے پرماتما کو ملنے جانا ہے تو کوئی سکوٹر چاہیے یا اوٹو چاہیے پیدل جانا ہے تو اٹلیس چپل چاہیے کیا پریشیڈنٹ کو ملنا ہے دلی میں تو اپوائنمنٹ چاہیے اور اچھے ڈریسنگ چاہیے اور تائم پہ ریزرشن چاہیے دلی جانے کے لیے اتنا کچھ پنچات نہیں ہے اس کے اندرس یہ پریشیڈنٹوں کا پریشیڈنٹ دیو کا دیو دیو آدے دیو کو ملنا ہے تو کوئی کنڈیسن نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ پورا شریر اپنی جو سٹیٹس اپنی نام عجت سب باہر رہ جاتے ہیں اکیلا ہو جاتا ہے کون ورطمان گیان کا پس اتنا کافی ہے زیادہ کیول گیان کی بھی ضرورت نہیں ہے کیول گیان ہونے کے بعد جاؤں گا نہیں نو کنڈیسن نہیں کروڑ بہت سب نکل جائے گا نہ تب جاؤں گا نہیں کوئی کنڈیسن نہیں ہے نہیں توڑا ساسترہ کا برابر نہیں ہے پورا کر کے پڑھ کے اچھا تھا حمد کر کے باہد میں جاؤں گا کہ نہیں کوئی کنڈیسن نہیں ہے ابھی بھی جا سکتے ہو جانا ہے تو کوئی کنڈیسن کی ضرورت نہیں ہے ابھی اسی وقت اسی مومنٹ میں آپ پرماتما کو ملنے کے لیے اندر میں جا سکتے ہو اور کسی کے سارے کی من کی اندریوں کی ساستروں کی ترثنکروں کی منتروں کی اپاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے اپرا دن ہو کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہو کیسے جانا وہ سکھنے کے لیے آپ کو ساید گروہ کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو آتگاستہ نہیں معلوم ہے اس لئے تو کلا سکھنے کے لیے چاہیے گروہ لیکن پرماتما کو دیکھنے کے لیے گروہ نہیں چاہیے اگر اپنے آتما کا درشن کرنا ہے تو گروہ کی ضرورت نہیں ہے کیسے درشن کرنا اور ویدھی کیا ہے تو گروہ کی ضرورت ہے بہت بڑا دیفرنس ہے طریقہ سکھنا ہے تو چاہیے تیچر لیکن اندر میں اپنے بھگوان کو دیکھنا ہے تو کیچر کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنا گیان ہی کافی ہے کتنا گیان ساتروں والا بہت سارا نہیں ضرورت نہیں ہے دو کتاب نہیں پڑا ہے لیکھنا بھی نہیں آتا ہے انگوٹا چھاپ سائن کرنا بھی نہیں آتا ہے بولنا نہیں آتا ہے وہ بھی آتما گیان کر سکتا ہے آرے جانور کر سکتے ہیں آتما گیان ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم اس لئے نہیں کر سکتے کہ ہم تیڑے بہت چلتے ہیں راستہ سیدھا ہے لیکن ہم کو گھوم پھر کے جانے کی آڈا تھا دوسروں کو سارا لے کر کے جانے کی آڈا تھا باقی سٹیٹ راستہ ہے پرما آتما کو دیکھنا ہے تو کون روکتا ہے اور کیوں کسی کا سارا لینا ہے نظر کرو میرے میں کچھ نہیں ہوا ہے سب پوٹو میرے میں آ رہا ہے میرے میں کچھ نہیں ہوا ہے ایسا کر کے اندر میں اپنے پرما آتما کی نظر کرو ابھی حاضر ہے آپ تیار نہیں ہو دیکھنے کے لیے وہ بلکل تیار ہے پرما آتما پرما آتما کبھی منع نہیں کرتا ہے رات کو بارہ بجے بھی دیکھنا چاہو تو دروازہ کھلے جا سکتے ہو اس کو نید نہیں آتی ہے پرما آتما آپ کو نید آتی ہے پرما آتما کی کمر نہیں ہے جو دکھیں دیان کرنے سے دو چاہ گھنٹا کمر کس کی دکھتی ہے آپ کی دکھتی ہے بیجان کی کس کو آتی ہے پرما آتما کو نہیں آتی ہے آپ کو آتی ہے بیجان کی ایک دو گھنٹہ بیٹھا ہوں مان نہیں لگ رہا ہے جنہاں گھوم کے آجاؤں گھوم کے آجاؤں چھوڑا سی میں گھوم رہا ہوں اور تھوڑا اور گھوم کے آجاؤں گھومنے کی جو عادت ہیں کیا کرتا سانتی سے بیٹھنا تو آتا چھل کود کرنے کی جو عادت پڑ گئی سانتی سے کیسے بیٹھنے بچہ دو مہینے کا چار مہینے کا ہوگا لیکن سانتی سے نہیں بیٹھا ایسا ایسا ہو یہ چالوں پڑ جاتا ہے اس کے ستھرتا نہیں ہے آتھوں میں پیروں میں کوئی ستھرتا نہیں ہے چہرے کے رنگ بلنگ بلنگتے رہتے ہیں اب دو مہینے کا بھی نہیں لیکن دیکھنا سانتی سے بھوچ کرنا اس کو جرہ بھی سانتی نہیں ہے سوہ رہے گا تو آنکھ سو گیا تو کھیک ہے اگر نیند ختم ہوگئی تو ہاتھ پیر چالوں ایسا ایسا ہے کیوں ایسا تو سانتی سے بیٹھنے کی آدھ انت کال کے سنسکاہ یہ سانتی سے کیسے بیٹھے گا ہیرا پھیری کرنے کی آدھت پڑ گئی ہے جو بچے کو دیکھنا تھوٹے بچے کو دو مہینہ ہو چار مہینہ ہو دیکھنا تھوڑا چلنا آ جائے گا تو یہ ایک جگہ تھوڑا رہے گا اٹھا پھٹا ہیرا پھیری پورا گھر ہو ایک کر لے گا کیوں کرتا ہے سانتی نہیں دھمال دھمال مچا دیتا ہے ایک جگہ سانتی سے بیٹھنا تو وہ نہیں ہوتا جب تک چندنا نہیں شکا تک 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 اونگلی پکڑ جیسے چندنا آگا ہے اگر آپ اونگلی پکڑ اونگلی پکڑ تر ہوتا ہے کیونکہ اس کو سیر کے ایسا ہوتا ہوتا ہے اپنی منمانی کرنا ہے ایسے ہمارے کو اچھلک کرنے کے عادت ہو گئی اونگل کال سے سانتی سے بیٹھ نہیں سکتا کیا خالی ٹائم سانتی سے بیٹھنا مانے کھالی ٹائم بیس کر رہے ہیں کیا لگتا ہے بیزارگیہ ہو جاتے ہیں بور ہو جاتے ہیں کیسے بور ہو جاتے ہیں کچھ کام نہیں زندہ نہیں کھالی بیٹھے بیٹھے کیا کرنا اندر میں اوپے ہو جاتا نہیں ہے کیونکہ ہم جانا چاہتے ہیں اندر اندر جانے کی کلا نہیں مان ہوگا جالا دن بیٹھے رہا سکتا ہے کھاو پی ہو دو ٹائم سو جاؤ کھاو پی ہو جاؤ اچھا ہے اندر آتا ہے جو تھوڑا بہت جو انٹریس تھا آتما کو دیکھنے کا وہ بھی ختم ہے ایسی جنگی میں تم کو آتما بھی نہیں چاہیے پھر کریں گے لٹک جائیں گے کسی سے ملنا نہیں پارٹی نہیں پان بچے نہیں بھگوان بن کر چیت بھگوان بن کریں چیت بھگوان بن کریں چیت سلا کے اوکو لٹک جانا اند کال تک واپس آنا نہیں جنم مران نہیں ماں باپ نہیں بائی بندو نہیں شکریت بھگوان بن کریں بھگوان بن کریں شکریت جانا نہیں بن کریں بھگوان کوئی بردے پارٹی نہیں کوئی ڈیٹھ پارٹی نہیں وہاں ڈیٹھ ہوتا کوئی نیا جنم نہیں ہوتا بڑ دے پارٹی نہیں سب بھگوان ہیں سب اپنے ایسے ہی ہیں سب کے پاس ایکول سمپتی ہیں کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کے باجو آیا گھر میں دیکھنے کو جاتا نہیں کیونکہ جہاں بیٹھا ہے وہاں کیونکہ ہمیں سب کچھ دیکھتا ہے ایسی سیدھوں کی نگری میں جا کے ہم کیا کریں گے کتنا سانتی سے بیٹھنا پڑے گا کتنے پیشنس چاہیے سانتی سے بیٹھنے کو یہ اچھل خود کیوں ہے کیونکہ یہ سبوت ہے کہ ہم آسانت ہیں اور سیدھوں گھن اچھل کو کیوں نہیں کرتے ہیں یہ سبوت ہے کہ ان کو انانت سانتی مل گئے باجو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیسے وہ ہائے ہلو گوڈ مورننگ جیجنیندرہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیسے کتنی سانتی مگر اپنے میں انانت سانتی ہر پل اگر کسی کو ہائے ہلو کرنے گا تو اپنی سانتی میس ہوتی ہے اور کتنی میس ہوتی ہے کتنی میس ہوتی ہے انانت سانتی میس ہوتی ہے اتنے مرک تو نہیں ہے بھگوان کہ اپنی سانتی کو چھوڑ کر کے کسی کو جائد نیندر کرنے جا گے سب سے پاپ سادنا کس کی ہے سید بھگوان کی ہے وہ اپنے سکھ کو چھوڑ کر کے باجو کے دوسرے بھگوان کو گوڑ مورننگ کرنے بھی جاتے نہیں کیونکہ اتنا گیا تو اپیو بارد ہوگا تو کیا ہوگا کہ اپیو اندر اپنے پرماتما میرا اپنے سجو انانت سانتی ہر پل ملتی ہے وہ سانتی کو کھو دیتے ہیں تو وہ کس کو چاہتے ہیں وہ اپنی آتما کو چاہتے ہیں کہ اپنی آتما کو چھوڑ کر کے باجو میں دوسرے بھگوان کو بھی دیکھنے کا نہیں تو کیا ملتا ہے ہر پل میں کیا ملتا ہے انانت سانتی میں کتنے کرنٹ ہوں گے معلوم میں اندر میں کتنا والٹیج ہوگا وہ اس پر سے باہر آئیں گے کیسے آئیں گے باہر آنا چاہتے بھی نہیں سوگانی جی کو ایسا لگے گا اپیو میرا باہر جائے تو جم کا دوت آیا سمجھے پیشید بھگوان کی کیا حال ہوں گے وہ کیسے مار نکل سکتے ہیں اپنے پرماتما کو سربستریشت پرماتما کو چھوڑ کر کے اس کے جیسا جیسا دوسرا دنیا بر میں کوئی نہیں اُڑے کیونکہ نے پوری دنیا جان لیا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کیا جب مجھے سانتی دے سکتے ہیں سانتی اور میرے کو دیکھنے سے تو انان سانتی ملتی ہے لیکن دوسرا کوئی ایسا دوسرا سانتی کا تو ہے اسانتی ہے آنند تو آتے راتا رہتا ہے شانتی بھی پرمنٹ نہیں آنند بھی پرمنٹ شانتی بھی پرمنٹ ہے لیکن اس کو کیا اپیکسا لگتی ہے اس کی اپوزیت شتیتی ہے جو ہے اسانتی ہے آنند کا کوئی ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے وہ تو انجوئیمینٹ ہے شانتی اور آنند آسل میں ایک ہے لیکن وہ اپیکسا کے وجہ سے پرکات ہے اسی لئے آتما میں کیا ہے تو سانتی ایسا نہیں بنتی ہے آتما میں کیا ہے آنند آنند ہے اور اس کو صرف ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اس کو کہہ نہیں سکتے کہ کیسا آنند لیکن اگر ایک بار دیکھ لوگے تو ساری دنیا کو بھلتا ہوگی اور یہ بھی پرمادما نہیں بنے ہو لیکن ایک بار اپنی جلپ دیکھ لی خلاف تو جیسے چھانس میں سے مکن نکل جاتا ہے بعد میں مکس نہیں ہوتا ہے ایسے آپ پھر انسار میں کمیدی کسی کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتا جب تک پرمادما نہیں بنے تب تک جھولے رہتے ہیں پروہ کانٹریک کے قرارن سبند ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ ایمپوسیبل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جڑ جاؤ اور کئی بھی آپ کو انٹرس آئے گا ایسا نہیں بن سانتا اگر ایسا ہوا تو پھر پرمادما کو دیکھا ہی نہیں پرمادما کو دیکھنے کے بعد تو کسی کی ویلیو نہیں ہے کسی پرتان کی انسماتر بھی نہیں ہے ایسا ہو جاتا ہے سوگانی جی کہتے ہیں کہ مکھے سنگ تو بھلے آپ گرو کے سنگ کی میمہ بھی ہے اور میرے کو کھان میں بھی ہے لیکن مکھے سنگ تو کس کا ہے نیرباد اپڑا دین چیتنیتا ہے انیہ سنگ انیہ سنگ تو ادیہ دین ہے میرے نصیب میں کٹمی جنوں کے سنگ لکھا ہوا ہے اور گرو کا سنگ کم لکھایا نہیں لکھا ہے لیکن کیا کروں میں میرے کسیمت کو چینج نہیں کر سکتا نہ مجھے کچھ چینج کرنے کا ارادہ بھی ہے کیونکہ اس کو چینج کرنے کے بجائے تو میں اپنے اندر میں رہوں وہ ہی اچھا ہے اور کیوں کرنا چینج چینج کیا مجھے اندر جانے سے جانے کے لئے کلکتہ والے یا میرے گھر والے لوک رہے ہیں کیا اور مجھے اندر جانے کے لئے پرماتمہ کے دستانتانے کے لئے کیا سدگر دیو مجھے ہیلپ کرتے ہیں کیا سنگھر میں میرے کو ہیلپ ملتی ہے کیا بار سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے پرماتمہ کو دیکھنے کے لئے مجھے بائیو پرتیکلتا انوکلتا کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سنیوگ تو برے باہر رہاتے ہیں اچھے ہو چاہے برے ہو صرف سنیوگ کا فوٹو اندر میں آتا ہے جو میرے میں ہے ہی نہیں وہ ساسل میں اسی لئے جب میرے کو پوروک کرموں ساتھ نہیں دیتے ہیں تو میں چھٹ پٹا تو نہیں ہوں کیونکہ وہاں سنگھر میں آ کر کہ بھی مجھے اپنے آتما کو ہی دیکھنا ہے لاب ملے گا کیا لاب ملے گا سننا یہ لاب ہے یہ سن کر کے اندر میں اپنے پرماتما کو دیکھنا ہو لاب ہے ساسترا پڑھنا ہو لاب ہے کہ ساسترا پڑھ کر کے اندر میں اپنے پرماتما کو دیکھنا ہو لاب ہے ایسے ساسترا تو بہت پڑھتے ہیں پوٹی پڑی پڑی جگم ہوا پندیت بھائی نا لیکن دائی اکھر پریم کا پڑے سو پندیت آتما کا سبت بھی دائی اپنے پڑھنا بھی جانا سب جب جانیوں نہیں جو روپ کو سب جانیوں سب جانیوں سب لوگ سب جانیوں سب لوگ لوگ اپنے آپ کو جان لیا تو ساری دنیا کو جان لیا ب infuzz یہ جس نے اپنے آتما کو جانا وہ جاؤ ہو گیا شروط کے ولی کیوں کہ شروط کے ولی ساری دنیا کو جانتا ہے لیکن اس میں سانتی نہیں ملتے واپس اس کو یہاں آنا پڑتا ہے اپنے گھر میں تو ہی سانتی ملتے ہیں اس نے ساہے دنیا کو جان لے مگر مارے کیے بینہ سیدھا دائریک مہا چلے گیا تو دونوں میں پھرک کیا ہے سرود کے ولی مورا سنید درشتی میں دونوں کو اتنا ہی سکھ ملتا ہے جو سرود کے ولی کو ملتا ہے اتنا ہی سکھ چوتیر گھنستان والے سنید درشتی کو ملتا ہے کوئی فرق نہیں ہے اسی لئے دونوں سمان ہے ہاں اس کا سیوپسن بہت زیادہ ہے تو پوری دنیا کو جان لیتا ہے گیارہ آنگ نو پروبہ بارہ آنگ کو جانتا ہے وہ امگوٹا چھاپ ہے دنیا کو نہیں جانتا ہے دنیا کو نہیں جاننے میں فرق ہے جاننے نہیں جاننے اپنے کو جاننے میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ جو آتما گیانی ہے سمیش درٹی ہے وہ سرود کے ولی ہے ان کی بارابت ہے صورت کیbourneی کے ساتھ دنیا کو نہیں جانتے ہیں لیکن اپنے کو تو جانتا ہے صورت کیب beadی بھی کیا کرتا ہے دنیا کو جاننے کے بعد بھی کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے کو جانا ہے تو اپنے کو جاننے میں دونوں برابر ہیں کوئی گریب راجہ ہے ٹھیک کیا فرق ہے سہینگوں میں فرق ہے لیکن منش warmed کوئی فرق نہیں راجہ بھی جب مرے گا تو ساڑھے تین ہاتھ کی جمینی چاہیے اور گریب مرے گا تو اس کو بھی وہ ہی چاہیے وہ بھی ڈال بات ہی کھاتا ہے سونا چاندھی نہیں کھاتا ہے راجہ کیا فرق یہ باہر کے سٹیٹس میں پریگرم ہے فرق باقی کوئی فرق ادھیک لپنے میں سار نہیں کیونکہ میں کیا لیکھوں آپ کو آپ کو تو گردیو ہے نا گردیو سب سمجھا دیں گے میں کیا اپنی پیپیڑی بجاؤ یہاں ادھر آنے کے وکل بھی بہو بار اٹھے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میرے کو آنے کا بھاوی نہیں گرو کا سن کون نہیں چاہے گا ارے کتنا بھی بڑا پرماتما جیسا ہو جائے تو بھی گرو گرو ہے اور میں سبدہ آتما کا سکھا ہے وہ بھی کہاں سکھا ہے گرو کے پاس تو گرو کے پاس نہیں آنے میں کیا تکلیف ہو نہیں آنا کیوں جائیں گے اور گرو کے سامنے جھکنے میں کیا تھا اپنے کو تکلیف چھوٹے بن جاتے ہیں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جھکنے میں مان ہو جاتے ہیں دیکھو اگر گرو کے چرنوں میں سر ہے تو وہ سر کی بہت کیمت ہے اور گرو کے سامنے ایسا کھڑا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیسا ہے دنیا میں ایک جگہ اچھی ویلیو ہے سر جھکا میں کی اور جگہ جھکا ہوگے تو جھکتے کھا ہوگی آپ کو اور ڈوچا جھکتے جہاں ماریں گے اور آپ کو گلانگ بنا لیں گے اور آپ سے بہت سارے کام کروا لیں گے کیونکہ آپ جھکتے ہو دنیا جھکتی ہے تو جھکانے والا چاہی ہے تو آپ وہاں دنیا میں کہیں بھی جھک ہوگے تو جھکتے کھاؤگے لیکن ایک جگہ جھک ہوگے تو تو آپ کو جھکنے نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا جھکنے وہ آپ کے اپنے ایسا ہی بنا لے گا اور پھر کیا بولے گا باجو میں بیٹھا کیا بولتا ہے یہ صدگرو کی چرن میں ہی یہ قسمت ایسی کھل جاتی ہے کہ جو ان کے چرن میں سارن میں رہتا ہے اصل میں یہ باجوان کو ہی ہوتا ہے جس کے نصیب کھلنے والے ہیں اور اندر کی تیجوری کھلنے والے ہیں اس کو ہی ایسے بھاو آتا ہے کہ مجھے صدگرو کے چرن میں ہی رہنا ہے نہیں چاہیے مجھے آتما مجھے موکس بھی نہیں چاہیے جاؤ کیا کرنا ہے موکس کو لے کر بھی وہ دو سو دیرہ میں لیا ہے پھر پاو دیونا کہ جہین گرمتوں میں تو ایسا لکھا ہے کہ اس کال میں موکس نہیں ہے وہ لے ہم نہیں مانتے ہیں پھر بھی اگر آپ کے ساستروں میں جہین گرمتوں میں ساستروں میں سا لکھا ہے ٹھیک ہے رکھو ساستروں کو آجود ہم کو کہاں چاہیے موکس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو موکس دینے کے بدلے کیا کرو تم ساتھ پروس کے چرنوں کا دھیان ہم نیرند تک ہے ہم کے چرنوں میں ہمارا سب ہے اتنا مانگتے ہیں وہ تو دیو کم سے کا موکس نہیں چاہیے کیونکہ موکس تو مطلب نہیں ملنے والا ہے اگر ہمارا ساستر ساتھ پروس کے چرنوں میں رہ گا تو وہ سوک ملنے والا ہے تو جس کو موکس میں جانے کے بعد ملتا ہے وہ سوک مجھے یہاں ہی ملنے والا ہے کہ میرے کو کوئی چنٹہ نہیں رہ گی میرا کام ساتھ پروس کو کرنا پڑے گا کونسا کام آتما دیان کرانے کا مجھے کرنا نہیں ہے میں تو داس ہوں داس ہوں میرے کوئی آتا بھی نہیں میں کوئی کرنا نہیں میں تو اونگلی پکڑنا جانتا ہوں تو میں تو اونگلی نہیں چھوڑ سکتا میں چھوڑوں گا تو گل جاؤں گا چھوڑنا ہی نہیں ہوں اور میں سیف ہوں اپنے بچہ ماں کی گود میں سیف رہتا ہے کسی بات کی فکر نہیں اور ایک پھل کا ساتھ چھوٹا نظر سے اوزل ہے ماں دیکھو پھر کیا ہوتا ہے اس کا ہاتھ چھوٹے بچے کو کیا آن ہوتا ہے ماں کے پاس رہتا ہے تو بلے ماں سامنے ہی ہو بلے گود میں نہ ہو سامنے ہی نہیں لیکن بلکل اپنے آپ کو سورکشد محسوس کرتا ہے کہ ہائے میری ماں سامنے ہی ہے کچھر میں کام کر رہی ہیں اُتر ہے اُتر ہے کوئی دھر نہیں کوئی بھی پروبلم ہو جا کے کہ ماں کو بولنا ہے جو بھی پروبلم ہو ماں کو بولتا ہے پس اور سولیشن کون کرتی ہے ماں وہ خود کبھی سولیشن نہیں کرتی رات میں دھر دے ماں بھوک لگیے ماں کھلنا چاہیے ماں کو کوئی مارتا ہے تو ماں کو بولتا ہے ہر زگم آئی ایسے جو سیسے ہیں جس کو موکتی چاہیے جس کو آتما چاہیے آتما درسن چاہیے وہ کیا کرے گا اپنے آپ کوئی دیسیشن دیں اتنا اُسار کو کھپانا نہیں اتنی بدھی نہیں کرنی ہے بدھی کا تو دیکھ لیا ہے نچاتی ہے ہمارے بدانسکراتی ہے اور اتنا مہیند کرنے کے بعد بھی ہاتھ میں کچھ آتا اب اسی بدھی کو کواں ڈالنا ہے یہاں پہ حسین ساغر ہے یہاں پہ حسین ساغر ہے گنڈی پہ دن دال کے آنا یہاں پہ دریا میں دال کے آنا بمبئی میں جا کر یا پھر اگنی سے جلا دینا بودھی یہ بودھی دب دب کرتی ہے وہ سرینڈر نہیں ہونے دیتی ہے اور جب سرینڈر ہوں گے موکت کی جنگوات نہیں کھپاو دیو نے نک دیا دوستوں تیرا نمبر نہیں چاہیے تیرا موکت کون کہتا ہے مانگتا ہی کون ہے موکت ہم تو صرف ست پروز کے چرنوں کا دھیان چاہتے ہیں موکت تو اپنے آپ مل جائے گا اتنا آسان بنایا ہے بھاو دیو آتما دسان کو آسان کیسے بنایا ہے بودھی والے رہ گئے اور بھکتی والے تیر گئے بودھی والوں کا کام نہیں بودھی والوں کا دور رہائے ہیں یعنی ہے نا بودھی والوں سے دور رہتے ہیں ان کو بہت بودھی ہے نا تیرا کم بات کرو اس میں سے دوس سوال کچھ پوچھے تو جنابی جواب دیا تو دوسرے دوس سوال نہیں کرتے ہیں بودھی چلا تاہیے اڈے نہیں چلاتا ہے تو اس سے تو Philadelphia سوالی بھی دور رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آپ میرے کو تمہاری اتنا جان نہیں ہے کڑا لکھا نہیں ہوں جیدا یہ سوال بہت دیفیکلٹ ہے بہت سوال اور بکتی والے کو سوالی نہیں ہوتے اور کام ہو جاتا ہے اس کو سوال ہوتے اور جہاں نہیں مرتے اس کو سوال ہی نہیں ہوتے اس کو بکتی والے اتنا بردست یہ کرپاوڑے کے پاس ہی کامال ہے لیکن سب کو گھر دیو کا بیت گیاں مل گیاں تو پاڑا چڑ گیاں یہ پرماتمہ ہوں اور پھر سکر کے بینہ نہیں چلتا ہے ایک کا پرماتمہ ہے تھوڑی ہیرا پیری بار میں ہوئے تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ کتنا پرماتمہ ہے پرائے کو آنا ہے تو آئے ایک جاپڑ لگا دینا دو چھاتے پھر معلوم پڑتا ہے کہ پرائے کو آنا ہے تو آئے سمیت دستان ہونا ہے تو ہو نہیں نہیں سوگانی جی نے کہا ہے تم نے کیا کہا ہے سوگانی جی نے ایسا ہی کہا ہے لیکن تم نے کیا کہا ہے پہلے ایک دا پہ پہ سوگانی جی پھر سوگانی جی کو نام بڑنا کرکے بینہ وجہ سوگانی جی نے وہ بھی کہا ہے کہ پہلے پہلے سردہ جم جائے پھر میں پرائے کا کام پڑی پر چھوڑ جانا ہے جب تک نہیں چھوڑ سکتے پرائے کا کام پرائے لیکن وہ نہیں پڑیں گے کیونکہ اس میں بہت میند لگتی ہے سستا سستا لے لینے سمیت اصنگو جب آنا ہے ہم تو پرماتما ہے ہم کو کچھ بھی انا پہ دیں بیٹھے دے ہو ایسے کر کے یمرا جائے گا تو اس کو ہی بولنا ہے میں پرماتما ہوں ہاتھ نہیں لگا پھر معلوم پڑے گا کہ چوڑا سی کے چکر چال ہو جاتے ہیں بے کوپ لوگوں کی کمی نہیں ہے اتنے بھی سانسٹر پاٹھی ہیں تب ایسے ہی بہت ہے گالیاں تو بہت آتی ہیں لیکن لکھنے ہی سکتے ہیں لکھنے سے بیچارہ اور گھر جاتا ہے کہتے ہیں کہ ادھیک لکھنے میں سہار نہیں ادھر آنے کے بکلپی بہت 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 اوٹھے ہیں پر ادھیک جہور نہیں کھاتے ہیں کیونکہ جہور اس کا ہے تو کس کا جہور ہے جہاں اندر میں اوپرہ دین چیتن کا جہور ہے اس کو گروہ کے سنگ میں جانا ہے لکڑی لے کے چلنا ہے جو خود اپنے پیروں سے چڑھ سکتا ہے ڈانچ کر سکتا ہے جنپ مار سکتا ہے اس کو لگنے کی کیا ضرورت ہے یہ بھی آتے ہیں لیکن اس کا جور نہیں ہوتا ہے آدھار نہیں ہوتا ہے آپ کے پتروں کے ماتر ادھر آنے بابت لکھے ہونے کا پتر کیا جاؤں آپ کے پتر میں ایک ہی بات تھی ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ گروہ کے پاس آ جاؤ بہت میس کرتے ہو اتنے اچھے لیکچر ہے اتنا وہ ہے سنتے ہی اندر چلے جاؤ گے بھئی ہم بینہ سنہ ہی اندر جاتے ہیں سنتے کیا اندر جائیں اس کو کیا پتا ہے خود اجیانی ہو کر کے گیانی کو بولتے ہیں کہ گروہ کے سرن میں آؤ گیانی کو سکتا دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے آپ کیسے دھیان کرنا چاہیے کیسے کہاں رہنا چاہیے کیا کرنا چاہیے بڑے بیوکوب ہیں لکھنے والے اور ایک اسچرے کی بات ہے کہ گروہ کے سامنے جنس کے نمید سے سوگانی جی کو آتما گیان ہوگا ہے وہ گروہ کے لئے لاپ نہیں اٹھا ہے اس کے بعد میں سوگانی جی چاہیے آپ آؤ آپ آؤ خود اپنی دب کیا کر نہیں سکتا ہے سوگانی جی کی پکر کرتے ہیں خود کی پکر نہیں کرتے ہیں کہ سوگانی جی نے تو ایک لیکچہ سنو کے ہی کام کر لیا اب اس کو گروہ کے ساتھ ملے تو بھی کیا نہیں ملے تو بھی کیا اس نے اپنا کام کر لیا ہے اور اپنا راستہ برابر چل رہے ہیں ملکل لیکن مینا کیا ہوگا کہ میں گروہ دیو سامنے ہونے پر بھی مجھے میرے آتما کی فکر نہیں ہے مجھے سوگانی جی گروہ دیو کو میس کرتے ہیں وہ فکر ہے اب میں کیا جواب دوں گا آپ کے لیکٹر میں یہی بات ہے جلدی آجاؤ جلدی آجاؤ اچھے لیکچر چل رہے ہیں گروہ دیو کیا نیا نکالتے ہیں وہ ایک ہی بات میں کیا جواب دوں اب میں میری ایسی استیتی میں آپ وہاں کے روزانہ یا ہفتے کے خاص خاص گروہ دیو سری کے نیای آدھیلی کو تو ادھیک پریہ لگیں ایک ہی پی پوڑی مجھ بجاؤ نہیں بہت اچھا لگ چلی لیکن کیا اچھا لگ چلی کیا ہے جب بتاؤ ہو نہیں مالا بہت اچھا تھا لیکن کیا تھا کونسی گاتا چندری ہے کیا نیا نکال نیا نکالا کیسے اپنے آتما کو اندر گرنے محل پھول ہوتا ہے نہیں نیا رہے آپ وہ سنو کے سنو کے تو مجھا ہے لیکن تم کو تو آئی نت تم کو کیا بتاؤ نہیں آپ جندی آ جاؤ ادھیک کیا جندی آ جاؤ کھا کھا جاؤ یہ کی بات لکھتے ہو جب دیکھو لیکٹر میں تو یہی سلکتا ہے گھردے نے کیا بولا کتنی اچھی بات کئی کونچی گاتا کا کیسا ہارت نکالا کتنا آپ کے پرنیمان کو فائدہ ہوگا کم سے کم وہ تو بھی لکھو لیکن محلوم ہے روز نہیں لکھ سکتے کیا کیا لیکن یوز کیا بڑا کام بولانا آسان ہے لیکن گھردے انہوں نہیں آسکتے چلو ہم گھردے کی بات ان کو جو میس کر رہے ہیں تو ہم یاد کر کے اپنے کو جو بھاردہ ہوا ہے وہ ان کو ٹرانسپر کرے کہ آپ نہیں آسکتے ہو لیکن گھردے نے اتنا اچھا نیا نکالا آج کا لیکچر میں اس گاتا کے اوپر انہوں نے یہ پروچن کیا تو اتنی بڑیا بات گھردے کے موں سے نکل گئی آپ نہیں آسکتے اس لئے میں آپ کو لیکھ کر کے دیتا ہوں وہ تو اچھا رہتا ہوں ہم سا پھر لیکن اس لئے انہوں نے ٹرک کیا کہ میری ایسی ستیتی ہے میں بہت پاپ کیا میں نے اس لئے گروہ کا سن نہیں ملتا ہے لیکن میری میری آتما کی چندہ اپنے آتما کی چندہ نہیں کرنے والے لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے میرے آتما کی آپ کو اتنی جاری چندہ ہوتی ہے تو ایک کام کرو جو میں میس کرتا ہوں آپ روز میرے کو لیکھ کر کے بیٹھا میری ایسی ستیتی میں میری ایسی کمجور ستیتی میں کم سے کم آپ وہاں کے روزانہ یا ہفتے کے خاص خاص گردیسی کے نیای آدھی لکھو تو ادھیک پریہ لگیں گے یہ آپ کے لیں آپ کے پترہ بھی ہم کو اچھے نہیں لگتے پریہ نہیں لگتے ادھیک نہیں لگتے ایسی بات نہیں کیونکہ آپ سادرین بات سلے تو ایک دم ٹھکاتے نہیں لیکن اگر آپ گردیس کے نیای لکھو گے تو زیادہ پریہ لگیں ادھیک پریہ ہوگا تو میرا بھی بھلا ہوگا آپ کے ساتھ سادرین بھلا کس کا ہونے والا ہے اگر ایسا کیا تو لکھنے والے کا بھلا ہوگا دائری لکھتے ہیں تو گردیس کو فائدہ ہوگا کیا اپنے کو فائدہ ہوگا گردیس کو نولیج بہت ملتا ہے اللہ کے لگ لوگوں کو کتنا نولیج مل جاتا ہے دائری لکھتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوگا کتنا نولیج ہم دیتے ہیں گردیس کو نہیں اس لئے تو پڑتے ہیں مجھو جیگہ کرتے ہیں نولیج کے لئے انتے کون بڑے کسی کی دائری کچھرا کنجی کون بڑے لکھنے والے کو سب سے پہلے فائدہ ہوگا ایسا ادھر کہ گردیس سے نیایہ دین لکھو تو ادھیک تھیل لگیں گے کیوں کہ ان کو ایک بات سمجھ میں آگئی سوگانے جی کو کہ میرے آت خود کے آتما سے زیادہ لکھنے والے پتر لکھنے والے کو میرے آتما کی زیادہ پکر میرے کو بہت چاہتا ہے میرا بھلا چاہتا ہے تو اگر کوئی ہمارا بھلا چاہے تو ہم بھی اس کا بھلا خوش کریں لیکن اس کو پتا نہیں ہونا چھے پتا کرتا سوڈا پاس ہی ہوگا کیا تو کیا کرنا وہاں کو بھول دیا کہ میں سہی میں بہت میس کرتا ہوں کہ کان کرو بھول دے کہ کانس کانس نیا آپ لکھ کر کے آپ کو بھیجو کس کا بھلا ہوگا سوڈانی جی کا ہوگا کس کا بھلا ہوگا لیکٹر لکھنے والے کا بھلا ہو جائے کیونکہ اس کے لئے پھر اس کو پروچن بہت دیان سے سننا پڑے گا اور دیان سے سننا سب باتیں تو لکھ نہیں سکتا یہ ایک لیکچر کے بیس پنے ہوتے ہیں پھول سکے تو کیا کیا لکھنا پڑتا ہے امپورٹنٹ بات اور امپورٹنٹ بات لکھنے کے لئے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے سنتے وقت کیا کرنا پڑے گا ادھر ریکوڈ کرنا پڑے گا پھر ریکوڈ کرنے والی بات تو لکھنے جائیں گے تو کتنا چنٹن کرنا پڑتا ہے کہ ایسا ہسانی سے لکھ سکتے ہو تو کتنا بار ایک تو سنتے بگر دیان سے سننا بڑا 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 کونٹرنٹ کیا کہ شوکانی جی کے لئے سننا ہے اپنے آتما کے لئے کہ سب ہی نہیں سنتے ہو ان کو لکھنے کے لئے سننا ہے اچھا سنو بڑا بڑا دیان سے کہ کاس کاس بات بلکل ریکوڈ کرنا کہ گھر پہ جانے کے بعد اگر کئی اُلَج گیا تو بھول جاتے تو گھر پہ جانے کے بعد پہلے کیا کرنا ہے کہ پہلے یاد کر لگا ہے تو دوچار گھنٹا ایک گھنٹا ماں گیا بعد میں ایک دو گھنٹا ماں یاد کرنے میں لکھنے میں اس میں گیا تو ایک ہی لیکچر دیان سے سننے میں کہ اس کو یاد کرنے میں مین مین پوائنٹ کہ اس کو لکھنے میں ایک گھنٹے کے بعد کتنے گھنٹے کم سے کم تین گھنٹے تو لگتے ہی اور پھر پوست کرتے کم نے جاتے ہیں اس کے پہلے ارے یہ بات تو رہ گئی کر کے وہ دن بھر کوئی رہ نہ جائے کوئی مین مین بھر دن بھر چلتا ہے تو کس کا فائدہ ہو گیا یہ لکھنے والے کا سب سے پہلے فائدہ ہوتا ہے آنا تو ہوگا جب ہوگا کہ وہ ہمارے ہاتھ کی بات نہیں ہے بہت ٹرائے کر لی ساہے جنلی آب ہی جب ایسا یوگ بھی دیکھتا تو ہے سب بہنوں کو بہت سسی بھائی ترمس دیکھنے والے آتما تھے ابھی آج یہ آٹھوہ لیکچر یہاں پتم ہوگا آج نہیں ہونے والا تھا لیکن پانچ نیر میں کہ ساہی بھی دربرا دیئے گاڑی سپیڑ بڑھا دیا تھا آنانٹا سوشانتا چھے نینا رات رہے گاڑا دیا نمائی پارشانتی آنانٹا سلامی جے پرانا موپدتی وارتی جایاتی پرانا موپدتی وارتی جایاتی